جیسا مانی آسیز جی نے آپ کا دھیانہ کرشت کیا ویسائے کے اوپر اور بھارتی انتہ پارٹی مانی موڈی جی کی گارنٹی کو لے کے کل جنتہ کے بیچ میں آئی گارنٹی شبد ایسا ہو گیا کہ اب یہ ایک دوسرے کے پورک ہو گئے ہیں آپ گارنٹی شبد بولو گے تو موڈی جی کا چہرہ نظر آئے گا اور موڈی جی کا چہرہ کی طرف دیکھو گے تو اس میں کام کی گارنٹی نظر آئے گی ایک ویسو سنیتہ کا نام ہو گیا ہے تو اللہ اتمند روپ سے آپ ویسے بھی اگر دیکھو گے تو آپ کو یہ دشتی گوچر بھی ہوگا کہ مانی موڈی جی وطن کے لیے جینے والے بیکتی ہیں اور بپکش کے نوڈرگو میں جیسے فوٹو آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ موڈی جی وطن کے لیے اور بپکش مطن کے لیے جینے والا ہے کانگریش کا گوشرا پتر دیکھو گے تو آپ کو روم نظر آئے گا اور بھاجپا کے انتقران اجھاکوں کے تو رام نظر آئے گا جو کہا وہ کر کے دکھا دیا اور جو کہہ رہے ہیں وہ بھی کر کے دکھا دیں گے یہ وشواس بھاجپا کے ساتھ ہے اور دوسری طرف بپکش ہے وہ بپکش میں کیسے گارانٹیا پوری ہوں گے کیا ہی نہیں سکتے ایک بھی بپکشی دل بہومت کے لیے نہیں لگنا سرکار بنانے کو نہیں لگنا دو تو تیہتر سیتوں پر ایک بھی بپکشی نہیں لگا بہومت ملے گئی نہیں ملے گا تو پتہ نہیں ہے سرکار بنے گی پتہ نہیں ہے لان منتری کون بنے گا پتہ نہیں ہے گھڑھونڈن والے سنیں گے کے نہیں پتہ نہیں ہے چناؤ کے بعد گھڑھونڈن ٹکے گا یا نہیں ٹکے گا پتہ نہیں ہے لیکن گارانٹیا لے کے لگاتا راتے جا رہے ہیں جنتہ کے سامنے سرکار کیسے بنائیں گے یہ ہی تیہ نہیں ہے ان کا اور ادھر موڈی جی نے جو کہا آپ سب کے دھیان میں میں دھوڑھاتا ہوں ایک ساس میں تین سو ستر ہمارے گھوٹا پتہ میں تھا پورا ہوا پہتی سے تھا پورا ہوا سی اے تھا پورا ہوا ترپل تلاج تھا پورا ہوا بھگوان شری رام کا بھبے مندر بنائیں گے بھبے مندر آپ دیکھ لو پورا ہوا چار کروڑ لوگوں کو پردھان منتری آواز دینے کا کہا اور کر کے دکھا دیا اور تین کروڑ آنے والے کل میں ہم دینے والے ہیں یہ صد ہو گیا لوگوں کو بھسوائش دیا کہ تین کروڑ اور بننے والے ہیں کوئی گریب بینا گھر کے نہ رہے یہ بچار بھارتی انتہ پارٹی کا پردھان منتری مہدی جی کی گارنٹی ہے ہم نے پردیس کے اندر گیارہ دیس کے اندر گیارہ کروڑ پریواروں میں گرانگل میں نل سے جل پہنچایا بارہ کروڑ سوچالے اس پردیس کے اندر ماننی مہدی جی نے بنائے اور لجہ کے باتاروں سے ماتر شکنی کو دور کیا ایک کروڑ مہناوں کو لکپتی بنایا اور تین کروڑ مہناوں کو لکپتی بنا دیں گے یہ سنکل لیا دس کروڑ مہناوں کو اجولہ یوجنا پورے دیس کے اندر پہنچائی یہ مہدی جی کی گارنٹی ہے اور اب پائک سے گیس پہنچانے کا سنکل گارنٹی ماننی مہدی جی نے دی دی یہ سستی گیس کے لیے ایک مہدی جی کا سفل قدم کانگریس وعدے کرتی رہی نارے لگاتی رہی گریبی ہٹانے کے کبھی گریبی نہیں ہٹا پائی ان کے ناروں میں گریب ہٹتے چلے گئے گریبی نہیں ہٹی مہدی جی نے پچیز کروڑ لوگوں کو گریبی رکھا سے نکال کر دیس کے سامنے ادھارہ پرستود کر دیا اور وعدہ کر دیا کہ آنے والے قلب میں اس سے ادھک لوگوں اس کو گریبی سے باہر نکال دیں گے مہدی جی نے وشو کے اندر بھارت کو پانچ بھی آرتک بڑی طاقت بنا کے وشو کا دھیانہ کرزد کر دیا اور گارنٹی دیدی کے اگلے پانچ سال میں وشو کی تیسری بڑی طاقت اگر کوئی بنے گا تو مہدی جی کی سرکار بنے گی اور بھارت وشو کی تیسری بڑی طاقت مہدی جی بنا کے دیں گے یہ کام مہدی جی نے کر کے عام لوگوں کے اور آپ سب کے سامنے رکھ لیا ایک اتحاس کو رچنے کا کام آپ سب کو معلوم ہوگا مہدی جی کے آنے کے پہلے کا بھارت اور آج کا بھارت پلتا کیا مانی مہدی جی نے مہدی جی کے آنے کے پہلے منوال سنگ جی کی سرکار تھی پاکستان کے آتنکبادی سینک آتے تھے ہمارے سینکوں کے سرکار کے لے جاتے تھے لیکن مہدی جی کے آنے کے بعد میں دسمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا پردان منتری دیش کو ملا مہدی جی کے آنے کے بعد میں ادھر سے گولی بھی آئی تو ادھر سے گولا گیا ہے آتنکبادیوں کا گولا مہدی جی ہے جنہوں نے منوال سنگ کی سرکار میں ہم کسمیر میں لالچوک میں ترنگانی بھیرا پاتے تھے اور آج کا بھارت پلتا کیا مہدی جی نے مہدی جی کے آنے کے پہلے منوال سنگ جی کی سرکار تھی پاکستان کے آتنکبادی سینک آتے تھے ہمارے سینکوں کے سرکار کے لے جاتے تھے مہدی جی کے آنے کے بعد میں دسمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا پردان منتری دیش کو مہدی جی کے آنے کے بعد میں ادھر سے گولی بھی آئی تو ادھر سے گولا گیا ہے آتنکبادیوں کا گولا مہنی مہدی جی ہے جنہوں نے منوال سنگ کی سرکار میں ہم کسمیر میں لالچوک پہ ترنگانی بھیرا پاتے تھے مہدی جی کے آنے کے بعد میں کسمیر کی تو بات چلی کے آئے چاند پہ ترنگا فیرا دیا بھارت نے یہ ترنگے کی اپلے بھی ہے روس اور یوکین کے ید میں آپ نے ترنگے کی شان دے کی ہوگی بھارت کا مان دیکھا ہوگا دیس کا سممان دیکھا ہوگا جب بس پہ لگا کے ہمارے بچوں کو لے کے بسیں آئیں تو دونوں سیناؤں کی حمد نہیں پڑی کہ وہ ہمارے ان کو روک دیں ہمارے بچوں کو روک لیں یا گولی چلا دیں یہ ترنگے کا مان یہ بھارت کا مان یہ بھارت کا سممان اگر کسی نے بڑھایا تو مانی مودی جی نے بڑھایا آج ہم نے وعدہ کیا ہے UCC کا مانی مودی جی نے گارنٹی دیئے UCC کی اور آپ بھئی کانگریز کی گارنٹی دیکھوگے تو صدیت کی طرف جاتی ہوئی دکھ رہی ہوئی کانگریز کی گارنٹی یہ باپیس تین سو ستر کشمیر میں لگانا چانے والی کانگریز سے ہم سانتری سمردی لانے والی پارٹی والے لوگ ہیں یہ صدیت کی طرف لے جانے والی کانگریز پارٹی ہے آپ کانگریز پارٹی کا گھوشنا پتر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو مسلم لیگ کی جھلک دکھائی دے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا گھوشنا پتر دیکھوگے تو اس میں آپ کو راشتباد کی جھلک دکھائی دے گی یہ ایڈی گتھویندن کے آدھے لوگ جیل میں ہیں آدھے لوگ ویل پہ ہیں باقی بھشتا چار کے کھیل میں مودی جی کے کارکال میں پورے میں نہ کوئی ٹو جی ہوا نہ تھری جی ہوا نہ فور جی ہوا نہ جی جاری ہوا یہ مودی جی کا کارکال ہے جس میں ایماندار پردھان منتری دیش نے اور اسی سرکار دیش کے اندر چلا کے دی اور ایسا بکاس کر کے دیا دیش کے اندر کہ آج ہم چاروں طرف دیکھیں گے جل میں تھل میں اور نبھ میں بندے بھارت جیسی ٹرینے جو ہماری تھل کے اوپر چل رہی ہے اور آنے والے کل کے اندر بکاس کی بندے بھارت کی بنانے کی جو بات کہی ہے ہندوستان کی ہر لوگ سوا کے اندر میڈیکل کھولیج کھولنے کی کرونا جیسا کال کال آپ سب نے دیکھا یہ مودی جی کی ہی کلپنا ہے آج ہم گوالیئر کے اندر پریس کونٹنس کر رہے ہیں گوالیئر کا ائرپورٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ مودی جی نے کیا پرباہ یہ گوالیئر کا ہی نہیں ہے میں نے ادھاران گوالیئر کا دیا ہندوستان کا ایسے ریلوے ایشٹیشن جتنے بھی ریلوے ایشٹیشن ان کا کائی کلپ ائرپورٹ کا کائی کلپ ہمارے آپ پندوبی کا جو چھتر تھا یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں گے اور آکاس کے اندر آپ نے انترکش کا چندریان کا اور سوریان کا پرکشن سفل ہوا ہے وہ سب دیکھیں ہوں گے یہ مودی تھے تب ہی سب مبتھا کیونکہ اس کے پہلے پچاس سال ایتی پروار کی سرکاریں دیں